یہ میں آلو کیمہ بنانے لگوں یہ ایک پونٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ بیف کا کیمہ ہے اس کو میں اگلی یہ نارمل آگ ہے اور یہ لال پیاز ہے اس کو میں نے چاپ کیا ہے یہ سپیت پیاز ہے یہ میڈیم پیاز ہے یہ تھوڑا چھوٹا یہ ادرک ہے اور یہ لیسن ہے اب یہ سب اس میں یہ جائے گا اور یہ مسالے ہیں یہ چھوڑا سا زیرہ ہے گرم مسالہ ہے دال چینی ہے تھوڑی سی اجوین ہے کلونجی ہے یہ سوکی میتھی ہے نمک ہے تھوڑی سی مرچیں ہیں اور حلدی ہیں کیونکہ دونوں ہی بہت سپائسی ہوتی ہیں حلدی اور یہ مرچ تو مرچ کو میں نے تھوڑا سا کم رکھا ہے تو یہ چاپ ٹواتو ہے جو اس کو میں ابھی اس میں سارے چلے جائیں گے اب قریباً ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی ہے اس میں اور یہ آلو ہے لال اس کو میں ابھی چھیلوں گا یہ میں نے کچھ پندرہ بیس میلٹ کے بعد ڈالنے اور اینڈ پہ یہ میں ہرا دھنیاں ڈالوں گا اس کے بعد یہ یہ جو کالی مرچ ہے یہ کالی مرچیں ہیں تھوڑی اس میں لال یہ قدر کی طور پر یہ کلر ہے اس کے وائٹ لال اور کالی اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس میں ہے یہ مکس آتی ہیں اور یہ اس کے لائچی کے وہ بیج ہے اس کو میں نے بھی گراؤنڈ کرنا ہے یہ میں نے کالی مرچ جو ہے یہ میں نے تھوڑی سی ہاف گراؤنڈ کی ہے یہ بہت زیادہ گراؤنڈ نہیں ہے میں نے یہ کالی مرچیں ڈال دیا تھوڑا سا ٹیسٹ دیتی ہے اور اس کو میں مکس کروگا اور پنترہ سے بیس منٹ کے بعد یہ میں آلو ڈالوں میں چھیل دیں تو پھر یہ میں تھوڑا سا اس میں آئل ڈالوں گا جیسے میں آلو ڈالوں گا پھر ہی میں تھوڑا سا یہ تقریبا دو سپون جو میں ٹیبل سپون جو میں ڈالوں گا بہت زیادہ آئل کی زیادہ نہیں ہے تو تقریبا اس کا پکنے کا جو ٹائم ہے چوارہ وڑ پنتہالی مہر سے کم ہے کیونکہ پچیس سے تیرے پچیس منٹر میں آلو تیار ہوئی تھے کہ آلو یہ چھوٹے آلو ہیں تو اس کے بعد یہ اس کو کور کر دوں گا تھوڑا سا پاڑی ڈالوں گا لاس میں میں اس کا نمک چیک کروں گا اور لچی گراؤنڈ لچی ڈالوں گا اور اس میں میں یہ ہرا دھنیا ڈالوں گا اور ہرا دھنیا اس میں چاپ کروں گا اس میں اور یہ بلکل ہے تیار ہو جائے گا پھر اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا کہ وہ یہ جو مسالے میں ڈالوں یہ سب ٹیسٹی مسالے ہیں تو اس کے بعد میں چھوٹا سا شارڈ ویڈیو بناوں گا اس کے بعد یہ جو مس 포인ٹprofits در感 من ٹیسٹی مسئل جو مسائل یں جو مسئل بے